عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے میں اس لیے ایک آدمی کو چنا جو اور اس کے علاوہ ایک اماندار آدمی ہے میں بلکل بے خوف ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز میں ہوں بارسٹر اعتشام امیر الدین آج کی سب سے بڑی پولٹیکل ڈیویلپمنٹ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استیفہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو جوہاں کروا دی اور پرویز علی صاحب کا اعلان ہوئے نئے وزیرالہ پنجاب کے لیے اس وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا کتنا کانفیڈنس تھا عثمان تھا عثمان بزدار پر جنہیں وہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے لیکن ایوینچلی ٹائم نے ثابت یہ کیا کہ عثمان بزدار عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی لائیبلیٹی ثابت ہوئے اور تب جبکہ عمران خان صاحب کو خطرہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کی حکومت جا سکتی ہے وزارت عظمہ کے عہدے سے وہ خود جا سکتے ہیں تو پھر فائنلی ایوینچلی عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو بدلنے کا فیصلہ کیا آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر لگ رہا ہے کہ شاید حکومت یا عمران خان صاحب نمبرز کی گیم میں واپس آ رہے ہیں لیکن کل تک کی جو ڈیولپمنٹس تھی اسے لگتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیراعظم عمران خان کے خلاف کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور ان کی جو باڈی لینگوچ تھی کل کی سپیچ جو تقریر انہوں نے کی تھی اسے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نیاریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں قوم کے سامنے کہ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ جو ضمیر فروشی ہوئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے آئے گی اور اب میری حکومت کو نکالا جا رہا ہے کیا پرائیم منسٹر نے سن مرضی کہیں گے کہ جی وہ دیکھنا ہمارے سے حکومتیں اچھا نہیں کیا دیکھیں جی انہوں نے میرے کام نہیں کیے دیکھیں جی وہ مہنگائی نہیں روکی گئی آپ کے پاس جو راستہ تھا وہ ایک ہی ہے جمہوریت میں ایک راستہ ہے ریزائن کرو اگر آپ کو حکومت نہیں پسند آرہی تو ریزائن کرو لیکن پچیس کورڈ پہ سامنے رکھ کے اور کہنا ہے کہ جی تب آپ کا ضمیر جاگ جائے وہ قوم نہیں ماننے لگی اس کے بعد پھر آج صبح کی پولیٹیکل ڈیویلیپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وف جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور اسد عمر صاحب بھی تھے وہ پرویز علیہ صاحب سے ملنے گئے ہو اور ملاقات کے بعد اسد عمر نے کیا کہا سنیں مضبط بات جی چل رہی ہے جی جاری ہے گلہ شکوہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے کوئی امید ہوتی ہے کوئی رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ رشتہ آج بھی کائے جائے کوئی آفر کیا بڑی اچھی مضبط بات جیت ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ خیر تو اسد عمر صاحب بڑے شیر و شکر ہو رہے تھے چودری برادران کے ساتھ اور کہہ رہے تھے کہ گلہ شکوہ اس سے کیا جاتا ہے جیسے کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اگر پاکستان مسلم لی کافل انہیں ہم سے گلہ کیا ہے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے تعلق ہے وہ کیا رشتہ ہے وہ مفاد پرستی کی بنیاد پر مبنی رشتہ ہے یا کوئی اور رشتہ ہے یہ تو ایک ڈیبیٹبل بات ہے لیکن بارحل پر پرویز علیہ صاحب جا کر بنی گالہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ملے اور اس کے بعد فرق خبیب صاحب نے بتایا کہ عثمان بزدار صاحب is no more the chief minister of Punjab is going to be no more the chief minister of Punjab وزیراعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس ملاقات کے اندر تمام معاملات تیہ ہو گئے ہیں پرویز خٹک اسد عمر شاہ محمود قریشی صاحب نیگوسیشنز کر رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ کاف لیگ کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ابھی ملاقات میں مونس علیہ بھی موجود تھے ان کے قزن جو حسین علیہ ہیں وہ بھی موجود تھے اور وزیراعظم بزدار نے اپنا صریفہ پیش کر دیا وزیراعظم کو ٹھیک ہے اور پرویز علیہ صاحب کو وزیراعظم صاحب نے پنجاب کا اگلا نیا وزیراعظم کے طور کے اوپر ان کو نامزد کر دیا ہے ایم کی ام کا کیا ہوگا بات ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے سنید سریعہ ام کی ام کا بتا دیں ام کی ام کا کیا ہوگا باپ کا کیا ہوگا جیڈیے گا کیا ہوگا لگے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب وقت آئے گا سارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور الحمدللہ ایسا ہی ہے دوسرا یہ ہے بزدار صاحب نے کہا کہ ان کے لئے ان کی وزارتی ام پورٹنٹ نہیں ہے ان کے لئے امران خان ام پورٹنٹ ہے اور اس لئے انہوں نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ کیلئے پرویز علی صاحب کو رمزد کیا گیا ہے اور ایک گیند سے امران خان صاحب نے تینوں وقتے اڑا دی ہیں تو یہ جو فیصل جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گیند سے امران خان صاحب نے تین وقتے گرائیں اور میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے مجھے تو ہوں گے کنڈیشنز پہ اپنی حکومت اور وزارت عظمہ کو بچانے کی کوشش میں پنجاب کی چیف منسٹر شپ پارٹی سے باہر پاکستان مسلم لیگ کاف جن کے حوالے سے حکومت میں آنے سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب امران خان صاحب کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے ان کو آپ نے آفر کر دی ہے بلکہ پلیٹ میں رکھ کر ان کو دے دی ہے اس قیمت پر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کیلئے تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحادی آپ کے ساتھ ہیں اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے اتحادی وزارت عالیٰ کے ساتھ ہیں اور وزارت عالیٰ آپ نے ان کو دے دی ہے تاکہ وزارت عظمہ آپ کی بچی رہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے اور اتحادیوں نے بڑا اس کے لیے فائٹ کیا ایک پورا ناریٹیف بلڈ کیا پچھلے ساڑھے تین سال میں جب پاکستان مسلم لیگ کاف والے بار رہا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر تنقید کرتے تھے ایک طرف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے دیکھیں مہنگائی ہو گئی ہے ہمیں عوام کا درد ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو درد ہے یا نہیں ہے اور ایونچلی پرویز الائی صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا تہل کا خیز اس میں انہوں نے کیا کہا تھا امران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر مجھے چیف منسٹرشپ دی جائے تو میں ساری چیزیں سیٹ کر دوں گا لوگوں کو واپس لے آنگا سنے ذرا کیا یہ سارے ٹھیک ہو جائیں میں نے تو ان سے یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا اور ان کو نیب کے والے کر دوں گا تو یہ حکوم رانی کا طور تریک ہے سراغ تو ہو چکے ہیں انگا بلکل لیکن جو ہو گئی ہے پولٹیکس گب این ٹیک ہے میں جو کمیٹمنٹ ہوگی وہ پوری کروں گا انشاءاللہ اور ان کے ساتھ جو ان کی کمیہیں ساری پارٹیوں کی وہ بھی دور کروں گا اور پھر وہ بھی آپ کو یاد کرا دیتے ہیں جب پرائی منسٹر بننے سے پہلے امران خان صاحب پرویز علائی صاحب کے بارے میں کچھ کلمات کہتے تھے